لارڈس انجینئرنگ کالیج حدرباد کا واحد مسلم مائنورٹی انسٹیٹیشن پسل سال دو سو سے زیادہ سٹوڈنٹس کو ملی ہے یہاں پر بڑے کمپنیز میں پلیسمنٹ جن میں سب سے زیادہ سالانہ تیرہ لاکھ روپے کی سیلری بھی موجود ہے ایڈمیشنز اور ڈیٹیلز کے لیے نمبرز پر کانٹیک کریں سلام علیکم راضین آج نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر آج کی ہماری یہ خبر ہے ہماری اے آئی ایم آئیم پارٹی کو لے کر اور بیہار کے الیکشنز کے جو ڈیزنٹ آئے ہیں اس کو لے کر آخر کار ہمارے دیش بھر میں کئی ایسے لوگ یہ الزام آیت کر رہے ہیں کہ اے آئی ایم آئیم کی وجہ سے بیہار میں جو ہے مہاگڑ بندن کی سرکار نہیں بن سکی اب آئیے تھوڑا سا ایسا کھلا سا میں ہمارے ناظرین کے سامنے کرتا چلوں کیونکہ بیہار سیمانچل میں جہاں پر اے آئی ایم آئیم نے کچھ سیٹے لڑی جس میں سے پانچ سیٹوں پر اے آئی ایم آئیم کی جیت ہوئی پھر وہیں پر سیمانچل میں ڈیے نے بھی کانٹیس کیا جس میں سے پانچ سیٹوں پر ڈیے نے بھی جیت حاصل کی اور وہیں پر مہاگڑ بندن مہاگڑ بندن نے بھی وہاں سے نو سیٹوں پر جیت حاصل کی یعنی سب سے بڑی جیت اگر سیمان چل میں کسی کی ہوئی تو وہ مہا گھڑ بندن کی ہوئی پھر آخر کار سارا ٹھیک رہا لاکر اے 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 ایم آئیم پارٹی کے اوپر کیوں پھوڑ رہے ہیں یہ سوال میرا عوام سے ہے کیا کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے دیش میں جو مسلمانوں کی فکر مند ہیں اگر فکر مند ہے تو کیوں فکر مند ہے اگر ایسا کیا ظلم ڈھا گیا تھا مسلمانوں کے اوپر تو آئیے ناظرین میں آپ کے سامے تھوڑا سا کھلا سا کرتا چلوں کہ آخر کار مسلمانوں کو نقصانت کیوں اٹھانے پڑے اور کس وجہ سے اٹھانے پڑے تو آئیے دوہزار دس سے لے کر دوہزار بیس تک جہاں جہاں پر مسلمانوں کا ختل عام کیا گیا مسلمانوں کو تکلیف ہوئی اور کتنے مسلمانوں کو جیل میں دالا گیا اور کتنے معصوم بچیوں کا بلدکار کر کر اس کا ختل کیا گیا اور پھر اس کے بعد کتنے ایسے مسلمان تھے جن کو بول جائے شریرام یہ کہہ کر مار دیا تو ایسے کئی واقعات ہیں تو ہو سکتا ہے شاید ہندوستان کے مسلمان اس چیز کو لے کر کافی فکر مند ہوں گے کہ آخر کار اب مسلمانوں کا رکھوالا کون ہوگا کیونکہ کانگریس کہیں بھی الیکشن نہیں جیت پا رہی ہے ہر جگہ کانگریس کو نقصانات ہو رہے ہیں وہی پر کہیں نہ کہیں ہمارے دیش کے کچھ مسلمان لوگ یہ الزام آیت کر رہے ہیں کہ اے آئی ایم آئیم پارٹی جہاں بھی جاتی ہے بی جی پی کو جتا دیتی ہے اور وہی پر پھر ہمارے اے آئی ایم آئیم کے پریسیڈنٹ بیریش سر رسط دی نویز صاحب میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کیا میں مردیہ پردیش گیا تھا کیا میں گجرات گیا تھا کیا میں اتر پردیش گیا تھا پھر وہاں پر بی جی پی کیسے جیتی اب جہاں پر بی جی پی سٹراؤں ہیں وہاں تو کسی کا سپورٹ لینے کی ضرورتی نہیں ہے بی جی پی کو جہاں پر بی جی پی کمزور ہے وہاں پر مختلف پارٹیوں کا سپورٹ لے کر بی جی پی جیت جاتی ہے یہ بات عوامی جانتی ہے خیر برحال تو آئیے دو ہزار دس سے لے کر دو ہزار بیس تک کچھ ایسے واقعے ہوئے ہیں جس کو ہمارے دیش کی عوام زندگی بھر نہیں بھول پائے گی اتحاس میں یہ ظلم و ستم لکھا گیا اتحاس دل اتحاس یہ چیز کو یاد رکھی جائے گی ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یو پی میں ایک شخص کو گھر میں گھز کر مار مار کر اس کا خطل کیا گیا کیا غلطی تھی اس انسان کی صرف اتنی سی غلطی تھی کہ اس کے گھر میں مٹن کا سالان بن رہا تھا یعنی مٹن کی سبجی بن رہی تھی تو اس کے اوپر یہ الزام آیت کیا گیا کہ یہ گھر میں بی بنا رہا ہے جس کی خشبوں ان کو باہر آئی پھر پورے لوگ جمع ہو کر اس کے گھر میں گھس کر اس کو پیٹ پیٹ کر مار دی ہے تو ناظرین دو ہزار پندرہ کا یہ واقعہ ہے دو ہزار چودہ میں بی جی پی کی حکومت آگئی تھی پھر اس کے ایک سال کے بعد اس طرح اخلاق کے گھر میں گھس کر اس کا خطل کیا گیا تھا تو آئیے اور ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں دو ہزار ونیس کا تبریس انساری کو یہ کہہ کر پیٹا گیا بول جائے شری رام اتنا بے دردی سے اس کو پیٹا جبکہ وہ نیا دولہ تھا نہیں نہیں اس کی شادی ہوئی تھی اس نئے دولے کو بول جائے شری رام کہے کر پیٹ پیٹ کر اس کا بھی خطل کیا گیا تھا پھر آئیے حالی کا ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں دلی میں جو الیکشنز ہوئے تھے جس میں عام ادمی پارٹی کی بڑی بہترین جیت ہوئی تھی پھر اس کے بعد ہندو مسلمان کے کس طرح سے فساد ہو گئے تھے پتہ نہیں آتنگ بادی لوگ کہاں سے آگئے تھے اور وہاں پر آتنگ پھیلانے لگے تھے مسلمانوں کے گھر میں گھس کر مسلمانوں کو مارا گیا جس میں کافی نقصان مسلمانوں کا بھی ہوا کافی نقصان ہندو بھائیوں کا بھی ہوا خیر اس طرح کے واقعے کیوں ہوتے رہتے ہیں ہمارے دیش میں تو ناظرین اگر آپ گوکن پر سرچ کر کر دیکھیں گے لینچنگ آن مسلمز ان انڈیا تو دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس تک کتنے ایسے واقعے ہوئے وہ آپ کو مل جائیں گے تو ناظرین روٹرز ایک انٹرنیشنل میڈیا پورٹل ہے اگر آپ اس میں سرچ کر کر دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ دو ہزار چودہ سے لے کر دو ہزار بیس تک ایسے کتنے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے کبھی بیف کے نام پر تو کبھی گائی کے نام پر کبھی داڑی یہ انٹرنیشنل ریپورٹ ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں ایسے مختلف میڈیا پورٹل ہیں اس پر اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا اب سوال یہ اڑتا ہے اس کے تفصیلات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں اور ایک واقعہ ہے ہمارے دیش کو یاد ہے ہماری دنیا کو یاد ہے ماسوم لڑکی آصیفہ کشمیر کٹوا میں کس طرح سے ماسوم بچی آصیفہ کا ریپ کر کر اس کا ختل کیا گیا تھا جس نے ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا بڑا ہی ہمارے دیش کی تاریخ کا شرمناک واقعہ تھا یہ آصیفہ کا تو برحال ناظرین مختصر سی بات یہ ہے کہ چاہے کون سے بھی پارٹی جیتے یا کون سے بھی پارٹی ہارے اس سے کسی کو کچھ لینا دینا نہیں وہی پر کہیں نہ کہیں کچھ سماج خاص کر کر مسلم منورٹیز اس کو لے کر فکر من ہوتے ہیں کہ فلانا اسٹیٹ میں یہ حکومت آگئی تو اب کیا ہوگا اور کون سی پارٹی کس کا ساتھ دے رہی ہے کوئی پارٹی جیتے یا کوئی پارٹی ہارے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ تھی ہماری آج کی خصوصی خبر سیاسی پارٹیز کو لے کر ہر سیاسی پارٹی اچھی ہے ہر سیاسی پارٹی کوئی نہ کوئی عوام کے لیے اچھا کارنامہ کرے گی یہ امید رکھئے باخبر رہیے تو صرف منافقینوں سے ہمیں دیجئے ازازت خدا حافظ ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روٹ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز ڈپارٹمنٹ راجندر نگر ہائدر آباد موسیقی